السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج جسی توانڈے سامنے مج جاندے بارے چانچ گزارشات پیش کرانگے کہ کسی علاقے دی کیڑی مج اچھی اندی ہے اچھی نسل دی اندی ہے اور دود واسطے یا گوشت واسطے کیڑی مج پالنی چاہی دی ہے مج دی عوض تو مر تقریباً چودان تو اٹھارہ سال اندی ہے اور ادھے عمل دی مدت دس مہینے تو کچھ دن اندی ہے اور مج دی سال تو تین سنڈے تین سال تک بلوگت دی عمر نو پہنچ جاندی پاکستان دی اندر پنجاب دیاں دو نسلہ بڑی مشہوروں مروفنے پہلی نسل نیلی دی مج دی خصوصیات کینے اندھے علاقہ کیڑے دریائے سطلج دا پانی چونکہ نیلے رنگ دا ہندے اور او دے پانی نال سیراب ہون والا علاقہ جڑے پاک پتن باول پور کسور وغیرہ دا دریائے سطلج دی نال تعلق ہون دی وجہ نال اس علاقے دیاں مج جانو نیلی دیا مج جا کے اندھے کیا جاندے یعنی اس علاقے دیاں نیلی بار دیا علاقہ کیا جاندے اور اس علاقے دیاں مج جانو نیلی بار دیا مج جا کے آ جاندے نیلی بار دی مج جیڑی یہ دا قد درمیانا ہندے سیر لمبا ہندے اور سیر دا اوپر علاہ سا جلے نا تھوڑا جا ابریا ہندے درمیان دے بچوں اور اس پینس دے سنگ کنڈے ہندے نے چھوٹے اور بریق مڑے ہوئے گردن بلکل پتری اور بریق ہندی ہے جیلد نرم ہندی ہے اور ملائم ہندی ہے اور ایدی پوشل کافی لمبی ہندی ہے باز دی زمین دینا لگری ہندی ہے اور اس نسل دی پینس جڑی ہے ایدہ رانگ تقریباً عام طورت سیاہ ہندے کالے رانگ دی اور شانز و ناظر کوئی پورے رانگ دی ہوئے یعنی کلیر مقدار دے اندر تھوڑی مقدار دے اندر یہ پانچے کے لئے انہی ماج ہندی ہے یعنی ادامت تھا سفید ہندے اور چاروں پیر گوڑیاں تاک سفید ہندے نے اکھاں نیلیاں اور خوبصورت ہندی ہے اس نسل نال تلک رکھن والی ماج جڑی ہے او دا آس وزن تقریباً دس تو یارہ مان دے درمیان ہندہ ہے اور نیلی نسل دے سنڈے جڑے نے انہ دا وزن بارہ تو تیرہ ساڈے تیرہ مان تاک ہندہ ہے نیلی نسل دے ماج جڑی ہے ایک سو دن دے اندر یعنی جڑا دودھ دی مقدار ہے او تقریباً سترہ مان تاک یعنی دودھ دے سک دی ہے اگر او دی سہی تری کتنا لی فاسد کیتی جائے او نو ونڈا وغیرہ ڈالیا جائے یعنی تقریباً روزانہ دا ستارہ کلو وزن جڑے او ماج جڑی ہے دودھ دے سک دی ہے نیلی نسل دا سنڈا جڑے او دی گردن موٹی اور اگلا حصہ یعنی چوڑا ہندہ ہے جبکہ پشلا حصہ جڑے بلکل تانگ ہندہ ہے اور ہمارے یعنی ساڈے پنجاب دے اندر سنڈے نو عام طورتے مالی سنڈا کیا جند ہے اور دوسری جڑی مشہور نسل راوی نسل یعنی راوی نسل دیا مج جڑیاں نے اونا دی خصوصیات کینے راوی نسل دی مج نیلی نسل دے مقابلے دے اندر موٹی اور وٹے سائز دی ہم دی ہے قاد دے لیاز نالبی اور وزن دے ساب نالبی اور اس نسل دا تعلق راوی دے کنارے چیچا وطنی کمالیاں تاندلیاں والا وکارا سیدالہ دے علاقہ جڑیاں اے دے بچے پائی جان دی ہے کیونکہ اے علاقے راوی دے کنارے دے نے اس واسطے اس علاقے دیا مج جانو راوی دیا مج جان کے آ جان دے ہیں اور عام طورت اس مز جاوی رنگ جڑیاں سیاہ ہندہ ہے کالا ہندہ ہے لیکن کچھ پورے رنگ دیا مج جان انہوں کیلیاں جنہاں کیا جان دے ہیں کیلیاں مج جان میں پائیاں جان دی ہیں اور راوی نسل نالبی تعلق رکھن اور مج جڑی ہے موٹی اور وزن دے اندر پاری ہندی ہے اے دیا لطن سفید ہندی ہے دم سفید ہندی ہے سار موٹا اور پارا اور درمیان تو اوپر اٹھیا ہندہ سار اور سنگاں دے درمیان تیلوان جی بنی ہندی ہے پیشانی اوپری ہندی ہے سنگ موٹے اور چوڑے اور سنگاں دے جڑ تو یعنی پچھے دی طرف ہاتھ کے تے پھر موڑے ہندے نگ دی طرف اور جڑے سندے ہندے نے راوی دے انہ دے پیشانی تے موٹے موٹے تے سنگنے وال ہندے نے اور جڑے کھنے نے کھنے آدے ہوتے بھی بڑے بڑے وال ہندے نے اور کھنے موٹے ہندے نے اور جسم دے لے آدنال ادھے کان چھوٹے گردن چوڑی موٹی اور لمبی ہندی ہے پیٹ بلکل شدی پیشلا عیسہ خوب موٹا اور گوشت دار ہندہ ہے دوم نیلی نسل دی ماجنالوں کاتر لمبی ہندی ہے یعنی او دی دوم جڑی یہ زمینہ لگ دی ہے نیلی نسل دی ماجن دی دوم اوشل زمینہ لگ دی ہے لیکن راوی نسل دی دوم جڑی یہ چھوٹی ہندی ہندی ہوتے نسبت لیکن ویسے موٹائی دے لی آدنال موٹی اور چوڑی بھی ہندی ہے ادھے جلد ہے یعنی چمڑا موٹا ہندہ ہے اور سخت ہندہ ہے جبکہ نیلی نسل دی ماجن دی چمڑا بریق اور ملائم ہندہ ہے ماج دا وزن تقریبا تیرہ تو چوزہ ماندے قریب یعنی اوست وزن ہندہ ہے جس تو وزن ہی بھی ہندی جانے اور کاٹ وزن دی بھی ہندی جانے اور سندہ دا وزن چوزہ تو سولہ ماندے قریب قریب ہندہ ہے اس تو علاوہ سندھ دے اندر جڑی ماجن پائے جاندی ہے ان سندھ دی سندھ دی کڑی نسل دی ماجن کیا جاندہ ہے اور سندھ دی بڑی مایا ناد نسل اس نسلہ تلک رکھن والیاں مجن جڑیاں نے انہ دے سندھ دے جڑی نے کاشت کاری دے کام نہیں ہندے یعنی کاشت کاری دے کام واسطے کار آمد نہیں ہندے انہ مجن دا جسم باری ہندے رنگ کالا سیاہ ہندے اور انہ دے پٹھے مضبوط ہندے ایوانہ بہت بڑا ہندے اور دم بریق اور لمبی ہندے اور انہ دیا ٹنگا سیرت گردن جڑی اے جسم دی نسبت ہے چھوٹے ہندے نے یعنی انہ دیاں لتان دیاں پندلیاں جڑی نہیں ہو کافی چھوٹیاں ہندے ہیں اور پیشانی چوڑی اور ابری ہندے کان درمیانے سائز دے اور تھلے دی درم چکے ہندے نے اکھاں موٹیاں اور ایک دوسری آکھ تو یعنی انہ دا فاصلہ آم مجنانو زیادہ ہندے ہیں اور سینگ موٹے اور بڑے یعنی وڈے وڈے سینگ اور موڑے ہوئے ٹنگا چھوٹیاں اور قدرے موٹیاں ہندے ہیں پیٹ چوڑی اور سدھی تے پیار بڑے مضبوط اور بڑے بڑے ہندے ہیں ماجدہ وزن داستو یارامان آستر ہندے ہیں اور جڑے سنڈے نے اس نسل دے انہ دا وزن تقریباً یارہ تو تیرہ ماندے درمیان پایا جاندہ ہے زیادہ تو زیادہ آم طورتے اڈی نسل دی ماجدی ہے دس مہینے دیر سے دے اندر چار ہزار لٹر دودھ جڑے ہو دن دے تو ایک اچھے مجدہ دے بارے ملوم آسن کہ کیری ماجد کس نسل دی ماجدی کی نشانیاں نے دودھ دے لے آدنال گوشت دے لے آدنال کیری ماجد سب تو اچھی ہے او در سامنے پیش کی تا گیا ہے تو انہ ساریاں نسلان دے درو اگر سردار نسل ویکھنی ہوئے تے او جناب نیلی نسل دی ماجدے خوبصورتی دے لے آدنال بھی اور دودھ دے لے آدنال بھی یعنی دودھ بھی زیادہ دین دی خوبصورت بھی ہندی تو سب تو آلہ نسل نیلی دی نسل ہے لیکن باقی بھی کچھ کاٹ نہیں باقی بھی اچھی ہیں اپنے اپنے علاقے دے سامنال لیکن اصل چیز جیڑی ہے او تے مالک دی سامن دی کہ جتنا کچھ کھوائے گا مجنو او اس سامنال دودھ بھی دے وے گی گوشت بھی بناوے گی اگر بچپن تو ہی دودھ دا ماریا ہووے دے پلے کچھ نہ ہووے تو انہیں پھر کی دین ہے اگر بچپن تو ہی مجنو اچھے طریقے دینال پالیا جائے چھوٹے بچے نو بچی نو دودھ زیادہ دیتا جائے تے او مج پھر اگے جا کے بھی دودھ بھی زیادہ دے وے گی اور جسم دے لی آدنال پاری بھی ہوئے گی گوشت بھی زیادہ دے وے گی تو میرے بھائیوں امید ہے کہ تو انہوں اے معلومات پسند آئیاں انگی ہیں میں گزارش کرانگا عبداللہ زیادہ گوٹ فارم اسنو سبسکراب کرو لائک کرو کینٹی دے بٹنوں دباؤ تاکہ ایندہ آن والی ویڈیو بھی توڑے تاکہ سانی نہ پہنچ سکے اس تو بعد انشاءاللہ سے گامہ دے بارے بکریاں بکریاں دے بارے معلومات دستانگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ